جہاں جمہو کشمیر کے اکنور میں آتنکی حملہ ایک بار پھر سے آتنکیوں کی بڑی ساجش آتنکیوں نے سینہ کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے جمہو کشمیر کے اکنور سیکٹر میں یہ فائرنگ کی گئی تیس سے چار آتنکیوں کے چھپے ہونے کے بھی خبر تو یہ بڑی خبر بڑی اپ ڈیٹ جمہو کشمیر سے جہاں سرکشہ بلو کا علاقے میں سرچ آپوریکشن بھی جاری ہے تو جمہو کشمیر میں ایک بار پھر سے آتنکی حملہ اور اسی خبر پر اور بھی زیادہ جوانکارے کے ساتھ جمہو کشمیر سے ہمارے ساہیوں کے نسار ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں نسار لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ چناؤ کے پہلے اور چناؤ کے بعد بھی لگاتار جو ہیں آتنکی حملے ہو رہے ہیں اور اب ایک بار پھر سے آتنکی حملے لگاتار جو تیز ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور ان سب کے بھی سرکشہ بلو کا سرچ آپریشن جاری ہے اس وقت کیا کچھ ہے ستیاں کیا کچھ ابھی جی دیکھے کریمہ اگر بات کی جائے تو عبداللہ نے یہاں پہ حکمت کا عہدہ سنبھال کے بعد یہاں پہ جو ٹیلسٹر ہے ایک سے ان میں نمائی اضافہ ہوا ہے اگر کشمیر کھتے کی بات کی جائے تو کشمیر کھتے میں بھی جس طرح سے جو سیولینٹ کے لنگ اس پہی ہے روز کسی نہ کسی علاقے سے یہ خبر آتی ہے کہ جو ٹیلسٹر آرگنیزیشن ہے جو ٹیلسٹر آوریسٹس ہے انہوں نے یا تو فیر یا تو یہاں کے فوجی کو ٹارگیٹ بنا ہے یہاں تو سیولینٹ کو ٹارگیٹ بنا ہے لیکن آج بھی اگر بات کی جائے تو اکنور سیکٹر میں جو بالکل ایلو سی کے قریب ہیں وہاں پہ ایک پاڑے پاڑی شتیتر ہے جگوان ایریہ کا جگوان علاقے کا نام ہے وہاں سے جب آرمی کی ایک گاڑی معمول کے مطابق جا رہی تھی دوسری جگہ پہ جا رہی تھی تو وہاں پہ جس طرح سے جو وہاں پہ موجود کچھ ملٹرس ہے انہوں نے اس گاڑی کو ٹارگیٹ بنانے کی کوشش کی تھی حالانکہ وہاں پہ کچھ جائنی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن پوری طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ سیکیورٹی کے عالی انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پہ مزید سیکیورٹی فورس سلب کیا گئے ہیں پوری طرح سے اس جگوان علاقے کو پوری طرح سے کارڈنہ پہ رکھا گیا ہے لیا گیا ہے وہاں پہ پوری طرح سے دور ٹو دور آپریشن کیا ہے سورج آپریشن بھی شروع کیا گئے ہیں جو ایک پہاڑی شیطر ہے وہاں پہ اگر جس طرح سے اکثر بیشتر جو درندازی کے واقعات وہاں پہ رونما ہوتی ہیں جس طرح سے وہاں پہ کسی کسی جگہ پہ جب یہاں پہ اکثر بیشتر جمہو کشمیر کھتے میں جس طرح سردیو کا موسم آتا ہے تو پہاڑی شیطر پہ جس طرح سے جو کنٹرول سنبھالے ہوتے ہیں جو ملچنس وہ اکثر بیشتر یہاں پہ میدانی علاقوں میں آنے کو ترجیح دیتے ہیں جس کی بنا پر اگر دیکھا جائے تو پچھلے دنوں سے یہاں پہ جو کشمیر کھتے میں بھی جو ملتار یہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے یہاں پہ فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجبی اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے اب یہاں پہ برفت جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ برباری ہوگی تو یہ خرچہ ہے کہ جو ملتار پہاڑیوں پہ موجود ہوتے ہیں وہ میدانی علاقوں کا رخ کریں گے جہاں پہ اکثر بیشتر وہ یا تو سیوالین کو ٹارگیٹ بناتے ہیں یا تو فوج کو اسے ٹارگیٹ بناتے ہیں لیکن کسی نہ کسی حد پر دیکھا جائے تو جس طرح سے عمر عبداللہ نے یہاں پہ وزیرالہ کا اہدہ ہی سنبھالتے ہیں یہاں پہ جس طرح سے ایک بار پھر جو یہاں پہ نمائیہ جو ٹارگیٹ کلنگ سو رہی ہے اگر کہ دوہزار انیس کے بعد حالہ کافی بہتر ہوئے تھے کافی معمول پر آئے تھے لیکن اس کے بعد یہاں پہ جس طرح سے جو ایک بار پھر جو ملٹنٹس اور آرگنیزیشنز ہیں ان کے منصوبے ایک بار پھر بلند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ یہاں کے سیکیورٹی آجنسیز اور ساتھ ساتھ عمر عبداللہ والی سرکار کے لیے بھی ایک بہت بڑا چلینج ہوگا ہے اگر دیکھنا باقی ہے کہ عمر عبداللہ کے سرکار یا سیکیورٹی آجنسیز ان چلینج اس کا ساتھ سامنا کس حد تک کر سکتے ہیں لیکن اگر اخنور کی بات کی جائے تو اخنور میں اس وقت سورج حال کافی کناہ بڑی بڑی ہوئی ہے چھیک ہے نیس ساتھ آگے بھی اس خبر پر آپ سے ابیٹس لیں گے فیلال تمام جانکاریوں کے ساتھ بنی رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ